سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے آپ نے ایسے شخص کے ساتھ بھی ایگریمنٹ نہیں کرنا کہ جس کے پاس سٹھا بیانامہ ہے دوسرا ٹپ جو آپ کو میں دینا چاہوں گا اگر کسی خاتون کی پراپٹی پرچیس کر رہے ہیں تو یاد رکھیں تیسرا ٹپ لیگلی بڑا امپورٹنٹ ہے اگر وہ ایک سٹیم پیپر ہے اس سٹیم پیپر کا ریجسٹرڈ ہونا انتہائی ضروری ہے چوتہ ٹپ سن لیں بیٹے جو اٹھارہ سال سے بڑے ہیں ان کا دستخط اور انگوٹھا اس پہ ضرور لگوانا ہے نوہ ٹپ لینے والا دونوں گوہان اپنے ڈالے گا دسویں سب سے امپورٹنٹ ٹپ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وکیل نامہ کی ویورز آپ کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے دس بنیادی ٹپس کہ آپ کوئی پراپٹی خریدتے ہیں تو اس کے میں آپ اپنے آپ کو قانوناً کس طرح سیف کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں کوئی پورشن سکپ نہ کریں اگر آپ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے جیو پراپٹی آپ نے خریدنی ہے آپ موقع پہ جائیں خود ویزٹ کریں کسی شخص کو نہ بھیجیں آپ جائیں خود ویزٹ کریں دیکھیں اگر آپ کو پسند آتی ہے میٹریل کے لحاظ سے اگر مکان ہے زمین ہے تو لوکیشن کے حوالے سے آس پاس پڑوس سے ضرور پتہ کیجئے گا کسی اور وقت کہ یہ پراپٹی کس کی ہے تاکہ آپ کو کوئی شخص دھوکہ نہ دے سکے یہ تھا پہلا ٹپ دوسرا ٹپ جو آپ کو میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کی لوکیشن دیکھ لی آس پڑوس سے معلومات ہو گئیں پراپٹی اسی شخص کی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پٹوار خانے بھی جانا ہے یا سب ریجسٹور آفیس جانا ہے یا آبادکاری آف سیٹلمنٹ آفیس جانا ہے یہ ڈاکومنٹ جس کی ذریعے وہ مالک بنا ہے آپ نے اس شخص کی ملکیتی ڈاکومنٹ کا اس شخص سے لے کے اس کی کوپی لے کے آپ نے ضرور ہی نافیسز کا چکر لگانا ہے اور وہاں معلومات کرنی ہے کہ کیا یہ پراپٹی اس کے نام پہ واقعتن ہے کیا یہ فورجڈ ڈاکومنٹ تو نہیں ہے جو اس نے طریقے سے دھوکے سے کمپیوٹر پہ کہیں جا کے ڈیزائن کی ہوئی ہے تو آپ اس پراپٹی کا گونمیٹ کے دفاتر میں ویریفیکیشن ضرور کیجئے گا شاید کہ اس نے اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہو تو یہ تھا دوسرا ٹپ تیسرا ٹپ لیگلی بڑا امپورٹنٹ ہے جو بھی ڈاکومنٹ جس ذریعے سے وہ شخص مالک بنا ہے اگر وہ ایک سٹیم پیپر ہے اس سٹیم پیپر کا ریجسٹرڈ ہونا انتہائی ضروری ہے اگر وہ ایک انریجسٹرڈ سٹیم پیپر ہے انریجسٹرڈ اکران نامہ ڈیڈ ہے تو کائنڈلی یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرنا سودہ نہیں کرنا اب نہ لیں اس کی جگہ آپ کو بہت بڑا لاؤس ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک کوئی ڈاکومنٹ ریجسٹرڈ نہیں ہے تو زیرے دفعہ سترہ اور زیرے دفعہ فورٹی نائن ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ اس ڈاکومنٹ کی اس اکران نامے کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ اب وہی خود بھی مالک نہیں ہے چاہے اس میں بالکل واضح بھی لکھاؤ قانون اس کو مالک تصور نہیں کرتی تو اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس شخص سے سودہ کر رہے ہیں وہ شخص اس کا ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ مالک ہونا چاہیے ریجسٹرڈ ڈیٹ یا ریجسٹرڈ اکران نامے کے ذریعے اور یا اس کے پاس انتقال ہونا چاہیے ممیوٹیشن پکہ تصدیق شدہ انتقال تو یہ بھی آپ کو اس شخص سے پراپٹی انتقال کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں چوتہ ٹپ سننیں جو آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے شخص کے ساتھ بھی ایگریمنٹ نہیں کرنا کہ جس کے پاس سٹھا بیانامہ ہے ایگریمنٹ تو سیل ہے اور بیانامہ نہیں ہے سیل ایگریمنٹ نہیں ہے سٹھا بیانامہ کیا ہے میں نے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا ڈیٹیل سے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا سیل اور سٹھا بیانامہ کا ڈیٹیل ڈیفرنس اختلاف اس میں کیا چیزیں ایک مختلف ہیں وہ میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا آپ جائیں اس ویڈیو کو دیکھیں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں سٹھا بیانامہ وہ ہے یا ایگریمنٹ ٹو سیل وہ ہے جس میں پیمنٹ کچھ ہوئی پڑی ہے کچھ ابھی باقی ہے تو یہ ایگریمنٹ سٹھا بیانامہ ہے کائنڈلی ایسے شخص کے ساتھ بھی ایگریمنٹ نہ کریں یہ جو سٹھا بیانامہ ہے اس کو ریجسٹڈ کرنا ضروری نہیں ہوتا لیکن تب بھی آپ نے نہیں کرنا کیونکہ قانون یہ کہتی ہے کہ ریجسٹڈ ڈاکومنٹ نہ بھی ہو لیکن اس ڈاکومنٹ سے یہ خود مالک نہیں ابھی تو اس نے پیمنٹ کرنی ہے پرانے مالک کو تو کائنڈلی ابھی یہ فل مالک نہیں بنا تو ایسے شخص سے بھی آپ نے دور رہنا ہے کوئی چیز نہیں خریدنی پانچوی ٹپ سن لیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس اب آپ کا سودا ہو رہا ہے لکھنے جا رہے ہیں تو سفید کاغذ پہ نہیں لکھنا سٹیم ڈیوٹی پہ کرنی ہے سٹیم پیپر خزانے سے ایشو کرانے ہے اور جہاں وہ پراپٹی واقعہ ہے اسی ڈسٹرک کے خزانے سے آپ نے سٹیم پیپر ایشو کرانے ہے اور کسی دیگر ڈسٹرک سے نہیں کرانے تو سٹیم پیپر اسی ڈسٹرک کے ایشو ہوئے اسی ڈسٹرک کے خزانے سے جاری کردہ ہونے چاہیے سکس ٹپ سن لیں کہ آپ نے وہ ایگریمنٹ ان سٹیم پیپر پہ آرائز نویس یا وسیقہ نویس سے جو آپ نے لکھوانے ہیں تو وہ اسی ڈسٹرک کا آرائز نویس یا وسیقہ نویس ہونا چاہیے کہ جس سٹی میں وہ جس شہر میں وہ پراپٹی جو ہے وہ واقعہ ہے اور اگر اس سے بھی بہتر ہو کہ جس تحصیل سے اس کا تعلق ہے جس تحصیل میں آپ وہ پراپٹی لے رہے ہیں تو اس تحصیل کے ہی کسی وسیقہ نویس سے آپ یہ پراپٹی لکھوائیں اس کی وجہ یہ ہے خدا نہ خواستہ کل کو آپ کا کوئی ایشو بنتا ہے اور عدالت میں آتی ہے بات تو جو دوسرے شہر کا وسیقہ نویس ہوگا اس کو بلانا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہوگا اور عدالت کے لیے بھی انتہائی مشکل ہوگا اور شاعروں کے وسیقہ نویس نہیں آتے مربانی کیجئے گا اسی شہر کے وسیقہ نویس لکھیں ساتھ ون ٹپ آپ نے پراپٹی اس اصل مالک کے مختیار سے نہیں لینی یہ یاد رکھیں کہ مختیار سے قانون آپ پراپٹی لے سکتے ہیں لیکن ہمارا تجربہ اور ہے پریکٹیکل مسائل ہم نے دیکھیں عدالتوں میں مالک کل کو مختیار کو بھی پارٹی بنا کے اس پہ بھی کیس کرتا ہے آپ پہ بھی کرے گا کہے گا کہ اس شخص نے مجھے پیمنٹ نہیں دی میں نے اس کو میرے کہنے کے بغیر اس نے بیچ چاہے اس مختیار نامے میں یہ لکھا ہو کہ یہ شخص بیچ سکتا ہے تو یہ واضح ہو آپ کو کہ اس لیے میں ہم وقلاء یہی کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی مختیار کے ذریعے نہ لیں کیا وجہ ہے کہ جو اصل مالک ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتا کوئی وجہ نہیں ہے اگر آپ ریجسٹر ڈیٹ کرانا چاہتے ہیں سب ریجسٹر کے پاس قانون ہے وہ اگر جو اصل مالک ہے بیمار ہے پردہ دار خاتون ہے آنی سکتی وہ اہل کمیشن سب ریجسٹر صاحب کریں گے اپنے کسی آفیسر کو اہل کمیشن بھیجیں گے اور وہ وہاں گھر میں جا کے ان کی سٹیٹمنٹ کرا سکتے ہیں تو کیوں آپ مختیار سے کروانا چاہتے ہیں اگر انتقال کرانا چاہتے ہیں تو تحصیل دار سب کے پاس اختیار ہے تو کیوں آپ مختیار کے ذریعے یہ پرابٹی لینا چاہتے ہیں گورنمیٹ کے ٹیکسیز بھی پی کرتے ہیں اس کو بھی پیمنٹ کرتے ہیں پرابٹی کی کل کو پھر بھی گمان اور یہ شک ہوگا کہ وہ شاید اور اس کا یہ خطرہ ہوگا کہ وہ آپ پہ کیس کر سکتا ہے تو چھوڑے ان مختیار کو آئیں اصل پرابٹی کے مالک سے آج کے بعد آپ نے زمین خرید نہیں ہے چاہے انتقال ہو یا ریجسٹر ڈیڈ ہو آٹوان ٹپ آپ نے اگر سودہ کسی فیمیل کے ساتھ کرنا ہے کسی خاتون کی پرابٹی پرچیز کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایسے ایگریمنٹ کے اوپر یا ایسے انتقال کے اوپر آپ نے ان خاتون کے ہزبنٹ یا کسی بیٹے جو اٹھارہ سال سے بڑے ہیں ان کا دستخط اور انگوٹہ اس پہ ضرور لگوانا ہے نہیں لگوائیں گے انتقال جائے گا پرابٹی آپ کے ہاتھ سے جائے گی اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے یا ان کے کسی وارث نے اس کو کل کو چیلنج کیا تو یہ یاد رکھیں انتہائی ضروری ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایسے خاتون چاہے وہ پردہ نہیں بھی کرتی کانون اس کو پردہ داری تصور کیا جاتا ہے آپ نے اس کے ہزبنٹ یا بڑے بیٹے جو اٹھارہ سال سے بڑے ہیں ان کا دستخط انگوٹہ ایسے ڈاکومنٹ ایسے معاہدے یا انتقال پر ضرور لینا ہے نوہ ٹپ آپ نے جو ایگریمنٹ معاہدہ لکھا ہے یا انتقال کی ہے اس پہ آپ کو دو گواہ کی ضرورت پڑی گی یاد رکھیں یہ دو گواہان ان پارٹی کے ہوں جو پراپٹی لے رہی ہے دینے والے کی ضرورت نہیں ہے لینے والا دونوں گواہان اپنے ڈالے گا اگر دینے والا اب کہتا ہے اسرار کرتا نمبر آف وٹنسز گواہان کی تعداد پہ کوئی قد غن نہیں ہے آپ سو بھی رکھ سکتے کم اس کام اس پہ دو میل گواہان یا ایک میل اور دو فیمیل گواہان کا ہونا ضروری ہے تو ہمارے معاشرے میں یہی میری ایڈوائیس ہے آپ دو میل ہی رکھیں میل اور خواستہ تو یہ دو گواہ آپ کی فیور میں بیان دیں گے اور آپ کیس جیت سکتے ہیں ان دو میں سے ایک گواہ بھی خدا نہ خواستہ عدالت میں منکر ہوتا ہے تو آپ کی یہ ایگریمنٹ جتنے بھی آپ نے سٹام ڈیوٹیز اس پہ پی کی ہو جتنی بھی پیمنٹ مخالف کی کی ہو یہ تمام کاروائی بے سود ہے یہ کیس آپ ہاریں گے یہ چیز خرج ہوگی دسویں سب سے ایمپورٹنٹ ٹپ یہ ہے سن لیں کہ جس تحصیل میں وہ پروپٹی واقعہ ہے اگر آپ زمین یا مکان یا کوئی بھی پروپٹی لے رہے ہیں تو اس کو آپ نے اسی تحصیل کے سب ریجسٹر آفیس میں ریجسٹر کرانا ہے یا اس تحصیل کے تحصیل کے ساتھ انتقال درج کرانا ہے کسی اور تحصیل یا کسی اور ڈسٹرک میں نہیں کرانا ہو جاتے ہیں پاکستان میں یہ کام بھی ہوئے ہم نے دیکھے ہیں نہیں کرنا آپ نے تو اسی تحصیل کے سب ریجسٹر کرانا ہے تو اسی تحصیل دار صاحب کے پاس آپ نے اس کو ریجسٹر کرانا ہے اور دو تحصیل دار جو سب ریجسٹر صاحب ہوگا وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بیچنے والے کی شناخت کے لیے آپ سے دو گواہ مانگے گا تو دو اگر فیمیل ہیں تو دونوں گواہان فیمیل کے اپنے ہونے چاہیے یا ایک کم اس کم وہ مانگ سکتا ہے اور بہتر ہے کہ آپ دو ہی دھیں لیکن فیمیل ہے ایک پی ہو سکتا ہے اور اگر بالفرض میل ہے تو دونوں ہائیڈینٹیفیکیشن کے گواہان آپ جو لینے والے اپنے رکھیں کل کو منکر نہ ہو فیمیل کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ پردہ دار ہے اس کا آپ نہیں شنات کر سکتا ہے میل کے لیے نہیں تو آپ نے وہ دونوں ایڈینٹیفیکیشن شنات کنیندگان کو اپنا جو لے رہا ہے اس نے دونوں دینے ہیں تو یہ تھے آج آپ کے سامنے ہم نے دس بہترین ٹپس رکھیں ان دس ٹپس کے اوپر اگر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا اور آپ کی پراپٹی آپ کے اور آپ کے بچوں کی ہے تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیئے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لوگوں کو بھی فراڈ سے بچائیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد